اعوذ باللہ السلام علیم الشیطان الرجیم تمام اہلیان اسلام اور خصوصاً اہلیان پاکستان اور تمام دوستوں سے ایک بار پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو دو چار دنوں میں پانچ دنوں میں انشاءاللہ پاکستان آ جاؤں گا انشاءاللہ اور جب میں آوں گا تو پروگرامز لائف پروگرامز کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو اطلاع ہو جائے گی اور بہت سارے اہباب دوست پیار کرنے والے ماشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں یقیناً ربیلبل کا مہینہ ہے اور ربیلبل کے مہینے میں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگ کے ربیلبل آئے گا اور ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کریں گے تو اس زبا کافی عرصے کے بعد مجھے انگلینڈ سے دعوت آئی تھی ہمارے بہت اچھے دوست منچسٹر نات ایسوسیشن کے دوستوں کی طرف سے تو پھر میں منع نہیں کر پایا ورنہ یقین مانے میرا تل ہمیشہ پاکستان میں ہی لگتا ہے خاص طور پر مہر بلبل ان کے مہینے کے اندر روزانہ اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چار چار پروگرام پانچ پانچ پروگرام اب ظاہر تھی بہت پہلے تو چلے جاتے تھے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ پڑھ کے لیے نکل گئے تو اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ پڑھا جائے اور ایک محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اور ایک زیادہ رحمد اللہ ایک اچھی اس سے بلاتے ہیں کہ ہمیں وقت دینا چاہیے اس انداز سے بلاتے ہیں تو اللہ کریم سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی توعقوات کا میں پورا اترنے کی توفیق اطاف فرمائے سرکار کی بارگاہ میں مقبول فرمائے منظور فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے میں اس لیے لائیو آیا ہوں کہ میں اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی شیئر نہیں کر رہا تھا اور ہو سکتا آگے بھی ابھی یہاں کی ایکٹیویٹی زیادہ شیئر نہ کر باؤں کیونکہ روزانی علمدلہ محفلیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا بھی فیلال تو نہیں انشاءاللہ آکے پھر انشاءاللہ کچھ پروگرام شیئر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم آج یہاں پہ جمعت مبارک کی ساتھیں باقی ہیں آپ کا اثر کا وقت ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً چالیس منٹ پہلے شروع ہوئے اور ہم لوگ ہائیوے پر ہیں اور ہم لوگ لسٹو جا رہے ہیں پروگرام کے سلسلے میں تو صاحب دعا فرمائے کہ اللہ تعالی آپ پر ہم پر سفر کرم فرمائے سفر کو بخیرہ تو خوبی فرمائے انشاءاللہ کہ عربی شریف کے مہینے میں پوری کوششوں کی زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ پاکستان میں گزار جائے آپ سب کو جمعہ کریم کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کریم سے دعای کہ اللہ تعالی آپ پر ہم پر سب پر کرم فرمائے فضل فرمائے رحم فرمائے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکتہ باکہ چاند اس دل فرود ساتھ پہ لاکھوں سلام بس انشاءاللہ چند دنوں کے لئے حاضر ہو گیا تھا یہاں پہ تمام احباب کی خواہش ہے کہ میں تقریباً جسمبر تک تو گروہ ہوں یہاں پر لیکن یقین مانے گھر والوں کی یاد بھی آ رہی ہے اور مدینہ کی یاد بھی آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ یہاں سے مدینہ شریف حاضری دی جائے جو کہ فی الحال تو ایسے قریم دکھائی نہیں دیرے لیکن سرکار جب چاہیں جس وقت چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں اپنے دربار میں بولا لیں ان کے دربار پہ کوئی کمی نہیں ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی باعدب حاصلی عطا فرمائے اور اپنے سیوا کسی کا مہتاج نہ کریں اور غوث پاک کے دربار کی حاصلی کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی باعدب بڑی خوبصورت حاصلی عطا ہو اور ہم سب پر اور اپنا کرم فرمائے لف کریم کچھ دوستوں نے کہا تھا کچھ دوستوں نے کچھ میسیجز سکھے تو جسا اندازہ ہوا مجھے کہ مجھے لائیو آگے بتا دینا چاہیے کیونکہ میں جب ابھی پہلے جب یوکی آیا تھا تو میں نے بتا دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں چار پانچ دن کا میں نے دورہ نہیں بتایا تھا لیکن جب دوبارہ آیا ہوں تو میں نے کوئی انوسکوینٹ نہیں کی کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں تو اس وجہ سے بھی کافی احباب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں پاکستان میں ہوں فون کافی دنوں سے بند تھا تو اس لئے بھی لوگ کچھ پریشان تھے انشاءاللہ میں آ جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان بہت جلدوں کا حال بھی ٹھیک ہیں بہت اچھے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کے حال احوال پر اپنا عطا فرمائے برکت و رحمتوں سے مالا مال فرمائے آمین 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 بجاہ النبی القریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم فی امال اللہ